ارز کی منم و حمی تمنا کہ با وقت چانس پردن بروخے تو دیدہ باشم تو درونے دیدہ باشی حضور یہی تو ایک تمنا تھی کہ دنیا سے جاتے ہوئے آپ مجھے دیکھیں میں آپ کو دیکھوں دسو یار رب او را گوڑے تی تو سیجھے ہونٹے ہو جا گوڑے دا دور نہیں نا ہونٹے غوری میزائل عبدالی میزائل تے عبدالی میزائل جدو شوٹ پٹے گا تے راب او دیاں قسمہ نہیں کھائے گا کیوں جی جدو خالے دے ٹیک دے چلے گا اینج کر کے تے راب او دیاں قسمہ نہیں کھائے گا تے جدو جو تیارے جو ناپ اینج کر کے کرتب دے کھان دے ہیں اینج ہندو دے گھر جا وڑنگے تے اونا تیارے دے دھوان تے اونا دی آگ دی راب قسم نہیں کھائے گا تو خدا دا خوف کر اٹھو اٹھو مقبوضہ کشمیر دیاں بچیاں دی آواز سنو اے وقت گزر جانا ہے موریخ کی لکھے گا ایٹم بم ہو دیاں یار پندرہ ہزار تے اینا دی اپنی رپورٹ ہے نا پندرہ ہزار کڑیاں چک کے لے گئے ہندو ویسے پہنتی ہزار کڑیاں چک کے لے گئے اس وقت تک اور یار ایک کڑی دی آواز ہوتے محمد بن قاسم آ جائے سولہ سال تے ست مہینے عمر ہوئے منڈے دی ہوتے خط پڑ کے اے نہ کہوے کہ میں اپنا ملک داؤ پر لگا دوں میں جنگ چھیڑ دوں انہیں جناب بیڑے سمندرہ چھٹ دیتے انہیں کیا راجہ دار نے ایک بچی ہوتے ہاتھ چک کے آئین کر کے اور بچی نے کہا کدھر گئے مسلمان تے محمد بن قاسم اتھو اربی چو چلیا خط پڑ کے اے نہیں کیا کیا میں جنگ چھیڑ دوں کیا میں ایسے کر دوں کیا میں ایسے کر دوں جلے آہ تاریخ دا موڑی ہو ہوندہ ہے جس ویلے حکمرانہ نو سخت فیصلے کرنے پہن دے ٹرمپ نہیں ٹرمپ دا پیو بھی آ جائے پورا کفر کھڑا ہو جائے انہیں کیا ساٹھی تاریخ ہی ہے وہ کیسی کشتیاں بھی جلا دین دے ہوندے ہیں توسی کوئی ٹرو گے نا مقبوضہ کشمیر والتے تو انہوں پاڑیاں ہوتے پھر اسلام دے پہلے شیر بھی نظر آنگے پھر اولیادیاں داتا صاحب دی روح بھی تو انہوں اتھے نظر آ جائے گی پھر سلطان الہین دی روح بھی نظر آ جائے گی پھر شہاب الدین محمد غوری دی روح بھی نظر آ جائے گی پھر التمش دی روح بھی نظر آ جائے گی پھر علاہ الدین خلجی دی بھی آ جائے گی پھر شیر شاہ سوری دی بھی آ جائے گی پھر سلطان ٹیپو شہید دی بھی آ جائے گی پھر تارک بن زیاد دی بھی آ جائے گی پھر موسیٰ بن نصحر دی بھی آ جائے گی پھر یوسف بن تاشفیم دی بھی آ جائے گی اور تُرہو تا صحیح نا شروح اسی تو آڑے نارا دسو ساڑے کتنے بندے چاہی دیں میں ویلچیر سمیت اگے لانا تا اگے پچھے میری ویلچیر چھکنی دیں میں تام ہی آزے رہا اور یار کوئی چاہی دا مریت ہے سہی نا اب قیامت والے دن کشمیر دیں بچیاں چلی ہیں گئی ہیں حضورتی بارگاہ بچیاں حضور اے ون انہا کوئی اٹم بم ہون دیا ساڑیاں اس دلوٹیاں گئی ہیں اٹھو آج موقع ہے اور مدد ادو آنے ہی جاتو تُسی ٹرنا ہے ادھر پتا ہے تارک بن زیاد کشتیاں کیوں جلائی ہیں پتا ہے اس واسطے کے تاریخ ہی لکھیا کہ جب تارک بن زیاد دریاد اس کنارے راتی ستا سی نا انہیں خواب بیکھیا تھے رسول اللہ ابو بکر و عمر عثمان علینا اور تلوار پکڑ کے حضور دریا اتھے چلنے پار گزر گئے انہوں اہم ایٹا وٹا یقین نہیں سی ہو گیا کشتیاں جلائیاں انہیں کہا جب رسول اللہ دریا آبور کر گئے ایدا مانا ہے میں نو حضور نے خوشخبری دیتی اندلس فتح ہو جانا ہے ورنہ کشتیاں تو اتھے اقبال کہن دا تارک چونبر کنارہ اے اندلس سفینہ سو گفتند کارِ توبہ نگاہِ خیرد خطات دوریم السوادِ وطن و باز چورسیم ترکِ سبب ضرور شریعت کجارواز اقبال کہن دا جب انہیں کشتیاں جلائیاں ساری فوج ادھے مو لگ گئی انہیں کہا اے کتھے لکھیا جی شریعت کشتیاں جلانا اے سبب ختم کرنے کتھے لکھیا اسباب اقبال کہن دا خندید و دستِ خیش برشم شیر برد و گفت ہر ملک ملکِ ماس کے ملکِ خداِ ماس اقبال کہن دا تارک بن زیاد حس پیا تلوار اینجل احراق کے ہتھچ اور دا کہا جلے ہو سارا ملک ساڑے رب دا اسی واپس ہونڈ تھوڑا آئے اسی اندلس پتہ کر کے واپس جاڑے پہلے تُسی ٹرو تو سیدہ اپنی فوج ٹرو پھر جناب رسول اللہ دی مدد آنے ہی پتہ ہے نا حضرت خالد بن ولی دیکھواری کلے ہاں لکھ ہزارہ دے لشکر جاوڑے لشکر نے گیر لیا تے صحابہ بیٹھ کے جناب ہوتے گلہ کر رہا ہے حسن تے کوئی ستے ہو حسن تے حضور ابو عبیدہ بن جرادی خواہ بچائے فرمایتو ہی تے ستہ پہاں خالد تے فس گیا پھر ابو عبیدہ بن جراد گھوڑے تے زین پائی تے خالد گیا تے گھیری کھڑے وہاں تسی کی میں آگئے کہنے لگے یہ رہ آرام جن آیا تو میں کہے چلو لکھا ناڑا آج کلے ہی لڑی ہے کیا ہوں جی اوہ بادشاہ اٹھو کبلاد اللہ تعالیٰ نے تو بڑی اصلہ آئی تا دیتیان ہندو آن دے جتنا اصلہ ہے او دے کفر دی بدبو ہے ہندو جتنا مرضی اصلہ بنائے ٹرمپ جتنا مرضی اصلہ بنائے او دے کفر دی بدبو ہے تے تسی جیڑا اصلہ بنائے آئے محمد عربی دے دین دا نور ہے محمد عربی دے دین دا نور ہے اللہ فرماتا ہے اللہ کی ذمہ کرم پر لازم ہے کہ وہ مسلمانوں کی مدد فرمائے اللہ مسلمانوں کے ساتھ یار ایک ساری قرآن برہ پیاء خدا دے ہو بندے اٹھو تے سہی آج امت مسلمہ جہاد شروع کرے میں قسم اٹھا کے کہنا ہزارہ اسپتال بند ہو جانے اے شوگر بھی مک جانی بلیڈ پریشر اے نا تو بلیڈ پریشر اے ساری بیمار یہیں کہا آئے ہیں جنہوں امت نے جہاد چھڑیا میں نے آلم سارے بیٹھے میرا پتہ سارے نو پتہ ہے میں نے کوئی ایک حدیث لکھ کے بیجے کہ حضرت عمر تے سدی کے اکبر تے عثمان غنی تے حضرت مولا کائنات دے دورج پوری سلطنہ تے ایک ہسپتال یا ایک دوا خانہ کھلے ہوئے میں نے دس ہوئے اسلام نے رمزی تا رکھی ہے جہاد اے تے بھی تا بندہ بیمار ہوندہ ہی کوئی نہیں چھاسی سال بڑھا بھی ہزار بندے تھے مقابل چاہ کے کھڑا ہو جاندہ اے تے بڑھے جناب آج بلیڈ پریشر چیک کر رہا ہوتے ہیں چوراں چیک کر رہا ہوں این جے ساری زندگیہ سے فضال جناب ٹک ٹک کے اگلے کبرنچ پاہ دیں دیں اسلام دے باستے جی ہوئے بڑھے پچھے تک کھڑے ہو سکتے ہیں حضور نے فرمایا ایک تیر دی وجہ تو چار بندے جنتیں چلے جانگے حضور نے فرمایا جنہیں تیر بنایا وہی جنتیں چلا جائے گا جنہیں تیر خریدیا وہی چلا جائے گا جنہیں تیر پکڑایا وہی جنتیں چلا جائے گا جنہیں تیر چلایا وہی جنتیں چلا جائے گا مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر اللامہ خادم حسین رزوی افیشل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں